اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بڑیا ہوں گے تو آج کا ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آج کا ویڈیو بنانے والے ہیں کیٹ سینڈ کے لیے جو کہ ہر پرشن کیٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو بہت سارے بھائی بھولیں بھائی ہم اپنی کیٹ کے لیے کونسی سینڈ لائے تو بھائی میرے حساب سے جو میں اپنی کیٹ کو دیتا ہوں وہ میں دیتا ہوں پیٹ پیٹرن وہ 3 کےجی آتی ہے تو مجھے لگتا ہے آپ بھی اس کی دو کےجیز آتے ہیں 3 کےجی اور 5 کےجی بھی آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہی پرفیکٹ ہے میں نے وہ یوز کی وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور ڈرولز کا جو آتا ہے ڈرولز والی سینڈ وہ بھی بہت اچھی ہے تو آپ یہ دونوں یوز بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کیٹ کو پہلے سے پیٹ پیٹرن یا ڈرولز وغیرہ کوئی بھی سینڈ دے رہے ہو تو آپ اس کو وہی والی سینڈ رکھیں کیونکہ اگر آپ اچانک ہی بریک کر کے دوسری سینڈ دے رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا اس کو لوز موشن وغیرہ ہوگا اور جو یہ پیٹ پیٹرن ہے اس میں کوئی فرگرنس نہیں ہے ہے مگر تھوڑی اسی ہے مگر زیادہ نہیں ہے مگر عام طور میری بھائیوں کو کیا پسند ہے ان کو فرگرنس والی زورت ہوتی ہے مگر جو فرگرنس ہے اس سے ہماری کیٹس بیمار ہو جاتی ہے ہم میرے بھائیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بہت سارے بھائی ڈیوڈ ریزر بھی ڈالتے ہیں اس سے کیٹس بیمار ہو جاتی ہے اور 99% چانس ہے کہ ممکن ہے کہ کیٹس وہ کھا سکتی ہے ڈیوڈ ریزر وہ کھا بھی سکتی ہے تو اس لئے میں ڈیوڈ ریزر پریفر نہیں کروں گا دوسرا ہے ہمارا فوڈ مجھے لگتا ہے بیسٹ جو ہمارا فوڈ ہے وہ روائل کینائین ہے مگر وہ بہت کاسلی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے جو اچھی کمپنی ہے اور روائل کینائین ہی ہے مگر میں اپنی ایک کیٹ کو روائل کینائین دیتا ہوں باقی کیٹس کو میں میاؤ دیتا ہوں تو اگر آپ بہت ساری کیسز جو ہوتے ہیں لوز موشن کے وہ فوڈ چینجنگ سے آتے ہیں فوڈ چینجنگ کیسے تو آج ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اب فوڈ چینجنگ سے مطلب اگر آپ پہلے اس کو برس سے وسکس دیتے ہیں درائی تو اگر آپ نے سڈلنی اس کو وہ ہٹا دیا اس کے بعد آپ نے اس کو میاؤ دیا لوز موشن ہو سکتی ہے کوئی کیٹ کا ایمیونیٹی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ لوز موشن نہیں ہوگا اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا مگر جو دوسری کیٹ ہے اس کو کیا ہوگا وہ بہت زیادہ بیمار ہوگی اس کا جو لوز موشن ہے وہ بیٹھ بیٹھ کے اس کو ڈراب جیسا نکلے گا وہ وہ جہاں بہت زیادہ پرابلیم کرتا ہے اس لئے وہ کیا کرتا ہے آپ کو فوڈ ڈیریکلی چینج نہیں کرتا ہے اگر آپ کو کرنا بھی ہوگا آپ کو بریک بریک مطلب اگر آپ ایک بول میں ٹو ہنڈر گرام دیتے ہیں آپ کو آہستہ 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 بریک بریک کر کے تھوڑا 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 دینا ہے مطلب ایک دن میں آپ کو پانچ چھے دانے ڈال گئے ہیں اس میں تو بس زیادہ نہیں ڈالنا ہے پھر دوسرے دن سے آپ کو تھوڑا اور ڈالنا ہے دوسرا بول ہے ہمیں شیمپو کونسا دینا ہے مطلب جس میں جاگ چڑھے بہت سا شیمپوز مگر زیادہ ان میں نہیں وہ کیٹو شیمپو فانگل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مگر اس میں جاگ نہیں چڑھتا ہے دوسرا ہمارے پاس یہ شیمپو ہے یہ ہے یہ شیمپو دیکھئے کیلزن شیمپو یہ بہت اچھا شیمپو بہت زیادہ اچھا شیمپو ہے اس کو جاگ وغیرہ بھی اچھے سے چڑھتا ہے تو دوسرا ہے ہمارا لیٹر بوکس کی کیر تو اگر جیسی آپ کی کیٹ اس میں ٹوائلٹ کرے تو بہت سارے بھائی ہفتے دو ہفتوں کے بعد وہ کلین کرنا ہے اس سے وہ کیا ہوتا ہے اس سے بہت ساری وائرسز فانگل وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کیٹ کو لگ سخت ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو روٹین رکھنا ہے آپ دن میں کیٹ کو تین بار لٹر ساف کرنا ہے شام کو دو فیر کو اور صبح اس سے آپ کی کیٹ بیمار بھی نہیں ہوگی اور آپ کو دیو ڈیزر کی زورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کو سمل بھی زیادہ نہیں آئے گی دوسرا ہمارا میاؤ ٹریلز تو اگر آپ دیکھ مجھے لگتا ہے عام طور پہ کیٹ کو ویسکس دیتے ہیں میاؤ بھی آتا ہے مجھے بہت چھوٹی کیٹ کو دیتے ہیں مجھے لگتا ہے 90 میں سے 20 پرسن بڑھوں کو بھی دیتے ہیں زیادہ 100 میں سے 100 جو لوگ ہے وہ ویسکس ہی پسند کرتے کیونکہ ویسکس ان کے لئے بہت ہی اچھا رہتا ہے اور تیمپیڈیشن جو آتی ہیں مجھے رکھتا ہے تیمپیڈیشن کا سی فوڈ اور اس میں بھی دو چار فلیور ساتھ بہت اچھ ہے میں نے ٹرائی خود کی ہے وہ چھوٹے 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 آتے ہیں وہ سکر شیپڑ جیمز ہاں جیمزی وہ جیمزی وہ بھی اچھ ہے مجھے لکھتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے وہ بہت زیادہ اچھا ہے میں بھی اپنی کیرس کو وہ ہی دیتا ہوں اور بہت رہے تھے میرے بھائی یہ جو ویٹ ٹریٹ ہے میاون کے میاون کے ہم وہ دے سکتے ہیں چکل لیور دے سکتے بونیٹو دے سکتے سیلمون دے سکتے ہیں اور کونسا دے سکتے ہیں بونیٹو جو ہے بونیٹو آپ آوائیڈ ہی کریں چار میں سے دو دیجئے بہت کام لائیں کیونکہ بونیٹو مجھے اچھا فلیور نہیں لگا باقی سارے چکل لیور بہت اچھا یوز ہوتا ہے جب کو کیٹ کو ڈاہیڈ یا بہت زیادہ بیمار ہو چکل لیور اچھے سی ہوتا ہے تو مجھے لگتے آپ چکل لیور یوز کر سکتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی تو ہم ملتے ہیں کل کے ویڈیو میں کل کے ویڈیو کے ان کی چکے ٹوائز آئے ہیں تب تک لیور خدا سلام